اس سمائے گوالیر چلنا ہوگا کیونکہ پردھان منتری نریندر موڈی وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پردھان منتری آج راجستان اور مدی پردیش کے دورے پر ہیں تو راجستان کے دورے کو وہ پورا کر چکے ہیں اور اس کے بعد مدی پردیش میں گوالیر پہنچے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی وہاں پر قریب قریب انیس ہزار دو ساٹھ کروڑ روپے کی پریوجناؤں کا لوکارپن اور شلیان نیاز کریں گے موڈی کے من میں موڈی کے من میں بسے ایمپی ایمپی کے من میں موڈی موڈی کے من میں بسے ایمپی ایمپی کے من میں موڈی گریب قربے کا د VPN कران ہے سوچا لکا نرمن कران ہے پچھڑوں کی آواز سنی ہے ان سب کا اوپر آت کر کے زوٹ آتا لیو جس وادت کرے مانی بہتان مطریبی ہے اچھوالا پہ پہ پہنے روڈی ہے لادلی بہنا اس کی میں چلی ہے آتما نیر بھر ناری بھئی ہے بیاں مانی بہتان کرے جو بات بس اس کی ہوگی موڈی کے من میں بسے ایم پی ایم پی کے من میں موڈی موڈی کے من میں بسے ایم پی ایم پی کے من میں موڈی جن جاتی ہی مکھیا دھارا میں آیا بھار تک اس کے راشن پہنچایا سر پہ چھت اور پیٹ بھرا ہو مجدوروں کو سنبھل دلوایا کسان کا سممان بڑھایا کھیتوں تک پانی پہنچایا سر سے بیاج کا بوجھ ہٹایا سستا خاد پانی دلوایا قریب کا کلیان کرے جو بات بس اس کی ہوگی موڈی کے من میں بسے ایم پی ایم پی کے من میں موڈی موڈی کے من میں بسے ایم پی ایم پی کے من میں موڈی بھارت ماں کا تلک کرو سب چندر اکشت رولی سے آج تیرنگا اوچا کردو انقلاب کی بولی سے ایک خریشتو مور چور دو بھارت کے اتھان کا کون راستہ روک سکا ہے جنجاوت توفان کا کون راستہ روک سکا ہے جنجاوت توفان کا زوردار تعلیوں سے سواگت کریں اوپر ہاتھ کر کے مارنی پردھار بردی جی سویم آپ کے بیش پردھار رہے ہیں بھارت ماں کا کی ایک ساتھ آباس سے بھارت ماں کا کی موڈی کے من میں بس ایم پی موڈی کے من میں موڈی ہاں کھنا کر زوردار کالی اسے سواگت کریں ابھی ننٹ کریں مارنی پردھار بردی جی کام موڈی جیسا بھکت ہے آیا 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 آرے تب ہی تو کے ریاں ہوں بھئی موڈی کے من میں بس ایم پی موڈی کے من میں بس ایم پی دنیا کی پوری پریدھی میں سمبیت سوروں میں گرجن ہے پاتال بیوم کے کشت جو میں بھارت کا جائے جائے وردھن ہے من بھاؤ ویحل ہو جن جن کا جس جگہ ترنگا لہرائے شدہ سے نیاں ترل ہووے ہر شیش نمن سے جھگ جائے مانی پردھان منتری جی سویام آپ کے بیچ میں ہے وشفاس نہیں ہو رہا مانی پردھان منتری جی سویام آشیرواد دینے پدھارے ہیں سنکلپوں کے سادھک ہو تم ساہس بڑی اڑان ہو مکر تم ہی ہو بھارت ماں کا تم ہی ہندوستان ہو مہاویر ہو بھدھ تم ہی ہو پنچ تتو کے گیا تاہو اٹھو ویویکانند تم ہی تو بھارت کے نرماتا ہو اٹھو ویویکانند تم ہی تو بھارت کے نرماتا ہو بہت بہت سواگت ہے مارمی پردھان منتری جی کا لادلی بہنا بہت سکھی ہے اچھوالا پہ پانے روٹی ہے لادلی بہنا اسکیم چلی ہے آتمنیر بھر ناری بھائی ہے اوچن جن کا اوچھان کرے جو بات بس اس کی ہوگی موڈی کے من میں موڈی کے من میں بسے بہت 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 سواگی ہیں بہت 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 خیلندر ہے مارمی پردھان منتری جی آج بھارت کے طرف پوری دنیا دیکھ رہی ہے دیکھ رہی ہے دنیا تم میں اوچیواری وشفاظ کو ایک ایک دن دفعے بنا کر تحفہ دو اتحاس کو نئی روشنی کی تحریریں لکھ ڈالو آکاش میں اُڑھو پاندھ لو سارا سورج اپنے باہو پاس میں بہت بہت سفاگت ہے مارنی پردھار مندری جی کا ہم ردے سے ابھی نندن کرتے ہیں مارنی پردھار مندری شی نریندر موڈی جی کا ان سے کہہ دو سورت کارت جگنو روک نہیں پاتے ان سے کہہ دو سورج کارت جگنو روک نہیں پاتے تُو پانوں کے دیکھے دیور تن کے ٹوک نہیں پاتے موڈی کے من میں بسے ایم پی ایم پی کے من میں موڈی یوہ کو ملے شکشہ اور نولیج نئے کھل رہی آج میڈیکل کالیج سکھو کماؤ روچگار چلاو بڑھ گئی ہے پردیس میں مائلیج موڈی کے من میں موڈی کے من میں موڈی کے من میں بس ایم پی ایم پی کے من میں موڈی یوگ بھی دے ہیں پل بھی دے ہیں جانے کتنے دن بھی دے ہیں لیکن کچھ بیقتت و نرالے جن نے سمیں چکر جیتے ہیں موڈی کے من میں بسے ایم پی ایم پی کے من میں موڈی موڈی کے من میں بسے ایم پی ایم پی کے من میں موڈی بہت بہت سفاگت ہے مانینی پردھان منتری جی کا سویم آپ لوگوں کے بیج میں سے ہو کر مانینی پردھان منتری جی آئے جو خیاتی وش میں مانینی پردھان منتری جی نے بھارت کی پھیلائی ہے اس کے لئے ہم ردے سے آبھاری ہیں مانینی ہم رہے ہمارا دیش رہے ہر یک میں یہ پریویش رہے ہم ہے اشیش ہم ہے وشیش ہم میں ویدیت سا آویش رہے چڑ رہے ترنگے کا جلوہ جن گن من کا یشگان رہے جب تک ہے نیل گگن نیلا بھارت ماتا کا یشگان رہے بھارت ماتا کا یشگان رہے آواز سنی ہے ان سب کا اتھان کرا ہے بھابی بہنا بہت سکھی ہے اچھولا پہ پانے روٹی ہے لادلی بہنا اسکی میں چلی ہے آتما نیر بھر ناری بھئی ہے اوچن جن کا اتھان کرا ہے جن سیلاب کا اتھان کا سمندر یہاں لہرا رہا ہے کبھی زوردار ابھیوادن کر رہے ہیں مانینی پردھان مندری جی کا مانینی پردھان مندری جی بہت ہی سہرش کبھی کا ابھیوادن سویکار کر رہے ہیں جن سے من کی بات سننے والے جن جن کے پریے مانینی پردھان مندری جی جن جاتی ہی مکھیا دھارا میں آیا گھار تک اس کے راشن پہنچایا سر پہ چھت اور پیٹ بھرا ہو مجدوروں کو سنبھل دلوایا کسان کا سممان بڑھایا کھیتوں تک پانی پہنچایا سر سے بیاج کا بوجھ ہٹایا جیسے ہی مانینی پردھان مندری جی مانچ پر پدھاریں گے ہم سب زور دار تالیوں سے ان کا ابھی نندن کریں گے اپنے اچساہ کے سمندر کو تالیوں کے ذریعے مانینی پردھان مندری جی کو ہم بتائیں گے کہ ہم سب کتنے حرشت ہیں گوالیر کی اس دھردی میں مدھی پردیش کی اس دھردی میں ان کے پاؤں پڑے اور یہاں پر ان کے پنے قدم یہاں پر پڑے ہم سب نحال ہیں ہم سب ابھی بھوت ہیں وہ درشانے کے لیے زور دار تالیوں سے ہم مانینی پردھان مندری جی کا اوپر ہاتھ کر کے مدھی پردیش والے ایسے سواگت کریں گے مانینی پردھان مندری جی کا بھارت ماتا کی پورا یہاں سے لے کے وہاں تک ایک بھی ہاتھ کھالی نہ رہے سبھی اوپر ہاتھ کر کے زور دار تالیوں سے مانینی پردھان مندری جی کا ابھی نندن کریں گے موسیقی تو پردھان منتری نریندر موڈی گوالیر پہنچے ہوئے ہیں مدھ پردیش میں جو کارکرم ہے اس کے تحت اور جس طرح سے وہ ہاتھ ہلا کر وہاں پر اپستت جن سمودائی کا ابھیوادن کر رہے ہیں لوگوں کا ابھیوادن سویکار کر رہے ہیں ان کا ابھیوادن کے پرتیوتر دے رہے ہیں ان کے ابھیوادنوں کا پردھان منتری نریندر موڈی راجستان کے دورے کے بعد مدھ پردیش کے گوالیر پہنچے ہیں جہاں پر پردھان منتری قریب قریب انیس ہزار دو سو ساٹھ کروڑ روپے کی پریوجناوں کا لوکارپن اور شلال نیاز اب سے بس کچھ ہی دیر میں کرنے والے ہیں تو لوگوں کی بھاری بھیڑ امری ہوئی ہے پردھان منتری نریندر موڈی کو دیکھنے کے لیے سننے کے لیے لوگوں میں غزب کا اتصاہ جس طرح سے ہاتھ اوپر اٹھا کر ہاتھ ہلا کر پردھان منتری نریندر موڈی کا ابھیوادن کر رہے ہیں اور ساتھ میں پردھان منتری نریندر موڈی بھی ان کا ابھیوادن سویکار کر رہے ہیں اور ان کی طرف ہاتھ ہلا کر ویکٹری سائن وی بنا کر پردھان منتری بھی سنکیت دے رہے ہیں تو یہ تصویریں آپ اپنے ٹیلیویسن سکرین پر گوالیر سے دیکھ رہے ہیں مدی پردیش کے گوالیر سے جہاں پر پردھان منتری نریندر موڈی کئی پر یوجناوں کا لوکارپن اور شلانیاز کرنے والے ہیں گوالیر سے ہی وہ مدی پردیش کے لیے کئی پر یوجناوں کا شبھارم کریں گے اگر ان میں سے کچھ پر یوجناوں کی بات ہم کریں تو دلی وڈودرا ایکسپریس وے یہ قریب قریب گیارہ ہزار آٹھ سو پنچانوے کروڑ روپے کی لاغت سے ہیں یہ پردھان منتری راستر کو سمرپیت کریں گے اس کے ساتھ ہی ایک ہزار آٹھ سو اسی کروڑ روپے سے بھی ادھک کی پانچ الگ الگ سڑک پر یوجناوں کی آدھار شلا بھی پردھان منتری رکھنے والے ہیں اور ایک اور خاص بات ہے کسی افسر پر پردھان منتری آواز یوجنا گرامین کے تحت بننی ہوئے دو دشملہ دو لاکھ دو لاکھ بیس ہزار سے بھی ادھک گھروں کا گریپرویش پردھان منتری کے دوارہ شبھارم کیا جائے گا اور ایک سو چالیس کروڑ روپے کی لاغت سے پی ایم اے وائی شہری گرامین تو ہے ہی لیکن ساتھ میں شہری بھی ہے اس کے تحت نرمید گھروں کا بھی لوکارپن پردھان منتری کرنے والے ہیں اسی کے لیے پردھان منتری مدی پردیش کے گوالیار پہنچے ہیں اور جو آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں بے حد اتصاہ پردھان منتری کو اپنے بیچ پا کر اور پردھان منتری کا ابھیبادن کر کے لوگ بہت اتصاہیت ہیں ساتھ میں مدی پردیش کے مکہ منتری شیبراز سنگھ چوہان بھی ہیں پردھان منتری کے ساتھ جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اور پردھان منتری بار بار لوگوں کے ابھیبادن کو سویکار کرتے ہوئے ہاتھ ہلا کر ان کے ابھیبادن کا پرتیوتر دیتے ہوئے پردھان منتری ایک کھلی گاڑی میں سوار ہیں جہاں سے کہ وہ سبھی کو دیکھ پا رہے ہیں اور سبھی لوگ اوپس تھت جن سمدائے جو بھاری بھیڑ ہے اس روڈ شو میں وہ بھی پردھان منتری کو دیکھ پا رہی ہے اور ان کا ابھیبادن کر پا رہی ہے تو پردھان منتری نریندر موڈی اس دوران مدھ پردیش کو بڑا تحفہ دینے والے ہیں انیس ہزار دو سو ساٹھ کروڑ روپے کی پریوجناوں کا لوکارپن اور شلالیاس نشت طور پر ایک بڑا تحفہ کہا جائے گا مدھ پردیش کے لیے ساتھ ہی پردھان منتری نریندر موڈی کا جو پروگرام ہے اس میں کچھ اور پروگرام جل جیون مشن سے جڑا ہوا ہے آئیشمان بھارت سواستھیا و سنرچنا مشن سے جڑا ہوا ہے اور انیسو ویدھاؤں سے جڑی ویکاس پریوجنایں بھی شامل ہیں لیکن پرمک روپ سے جو بڑی پریوجنایں ہیں اس میں گیارہ ہزار آٹھ سو پنچانوے کروڑ روپے کی لاغت سے ویکسیت دلی وڈودرا ایکسپریس وی راستر کو سمرپیت کرنے والے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی تو مدھ پردیش کا دورہ پردھان منتری کل تلانگانہ کے دورے پر تھے اور آج راجستان اور مدھ پردیش کے دورے پر ہیں تو راجستان کا دورہ وہ پورا کر چکے ہیں وہاں پر قریب قریب سات ہزار کروڑ روپے کی بکاس پریوجناوں کا لوکارپن اور شلانیاز کر کے شبارم کر چکے ہیں اور چٹوڑگڑ میں راجستان کے چٹوڑگڑ سے انہوں نے ان پریوجناوں کا شبارم کیا تھا اور اس کے بعد راجستان کے بعد پردھان منتری نریندر موڈی مدھ پردیش پہنچے ہیں گوالیر جہاں پر کی ان کے روڈ شو میں لوگوں میں زبردست اتصاہ دکھائی پڑ رہا ہے اور اسی کی جھلک آپ اپنے ٹیلی ویزن سکرین پر دیکھ رہے ہیں کس طرح سے لوگ ہاتھ اوپر اٹھا کر پردھان منتری نریندر موڈی کی ایک جھلک پاتے ہیں ان سے ان کا آبھیوادن اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ وہ ستھلی ہے جہاں پر کی پردھان منتری نریندر موڈی کا سمبودھن ہونے والا ہے اور جہاں سے وہ پریوجناوں کو کا شبارم کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے کھلی کار میں سبار پردھان منتری نریندر موڈی لوگوں کے اب ہوادن کو سوکہ دیکھئے کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ بینر پوسٹر لے کر کے آئے ہیں اور اس سمائے پردھان منتری پردرشنی کا اولوکن کر رہے ہیں یہ دیکھئے جو پریوجنا ہیں جن پریوجناوں کا ہم ذکر کر رہے تھے جن پریوجناوں کا شبارم ہونا ہے انہیں سے جڑی ہوئی یہ پردرشنی ہے اس کا یہ موڈل ہے ان پریوجناوں کا موڈل ہے جو پریوجناوں کا موڈل ہے دیکھ رہے ہیں یہی وہ پریوجنا ہے جس کا پردھان منتری شبھارم کرنے والے ہیں اور پردھان منتری نریندر موڈی پردرشنی میں ان پریوجناوں کے موڈل کو دیکھ رہے ہیں یہ پریوجنا جو ہے وہ دلے بڑودرا ایکسپریسوے سے جوڑی پریوجنا لگ رہی ہے جس کا پردھان منتری شبھارم کرنے والے ہیں گیارہ ہزار آٹھ سو پنچانوے کروڑ روپے کی لاغت والی پریوجنا ہے تو پردھان منتری پریوجناوں سے جوڑے موڈل کی پردرشنی کا اولوکن کرتے ہوئے سمجھتے ہوئے کہ کس طرح سے یہ پریوجنا آگے چل کر بنے گی اور پھر اس پریوجنا سے کا موڈل کیا ہوگا سوروپ کیا ہوگا پراروپ کیا ہوگا ان باریکیوں کو پردھان منتری سمجھ رہے ہیں اور اولوکن کر رہے ہیں آپ اگر اس موڈل کو دیکھیں تو اتنا تو ضرور لگتا ہے کہ پریاورن اور ہریالی کا خاص طور پر اس میں تو پردھان منتری اسی کا ادھگاٹن پردھان منتری دلی کے طرف سے اس کا جو ادھگاٹن ہیں وہ کر چکے ہیں اور اب مدی پردیش سے اس کا ادھگاٹن کرنے والے ہیں تو آپ پریوجناہوں کے موڈل کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کس طرح سے ہریالی پریاورن کا کتنا خیال رکھا گیا ہے یہ خاص طور پر دلی وڑودرہ ایکسپریس میں راستر کو سمرپیت کرنے والے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی اور دلی وڑودرہ ایکسپریس میں کی جہاں تک بات ہے تو یہ بہت ہی اپیوگی پریوجنا گیارہ ہزار آٹھ سو پنچانمے کروڑ روپے کی لاغت سے وکست راستر کو سمرپیت کرنے والے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی اور اسی پریوجناہ کے پراروپ کا پردرشن ہو رہا ہے اور پردھان منتری اسی پردرشنی کا اولوکن کر رہے ہیں پردھان منتری ان باریکیوں کو سمجھتے ہوئے کہ کس طرح سے اس پریوجناہ کو پورا کیا گیا ہے اس میں کن کن وشیش باتوں کا خیال رکھا گیا ہے تو ان پریوجناہ کو دیکھ کر پردھان منتری سمجھ رہے ہیں کہ دلی وڑودرہ ایکسپریس وے کس طرح سے خاص ہے اور کس طرح سے اس میں تمام باتوں کا دھیان رکھا گیا ہے اس پریوجناہ میں دلی وڑودرہ ایکسپریس وے اپنے آپ میں ایک بہت خاص پریوجناہ کہی جا سکتی ہے کیونکہ اس سے جو کنیکٹیویٹی ہے وہ تو ملے گی لیکن کنیکٹیویٹی کے ساتھ جن علاقوں سے یہ ایکسپریس وے گزر رہی ہے ان علاقوں کے وقاس میں یہ ایکسپریس وے ایک بہت ہی بڑی بھومی کا نبھانے والی ہے اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو یہ جو دلی سے وڑودرہ کا سفر ہے یہ اب صرف دس گھنٹے میں تیہ ہو پائے گا یہ بہت بڑی بات ہے اگر آپ اس کی رفتار کو دیکھیں تو ریل کی رفتار سے بھی زیادہ رفتار سے اس سڑک مارک سے لوگ آواغمن کر پائیں گے تو یہ جو دلی وڑودرہ ایکسپریس وے ہے اس کی خاصیت یہی ہے یہ دلی ممبئی ایکسپریس وے کے کا فیز ٹو آپ اسے کہہ سکتے اسی کا پردھان منتری اودھ گھاچن کریں گے تو دلی سے وڑودرہ تک کا جو سفر ہے وہ صرف دس گھنٹے میں پورا کیا جا سکتا ہے اس ایکسپریس وے پر اور یہی ایکسپریس وے آگے بڑھ کر ممبئی تک جائے گی دلی ممبئی ایکسپریس وے سڑک یاترہ جو دلی اور وڑودرہ کے بیچ ہے اب صرف دس گھنٹے میں پوری ہو جائے گی اور اب آپ سیدھے اس کارکرم میں جہاں پردھان منتری پہنچ گئے ہیں وہاں دیکھ سکتے ہیں ڈبل انجن کی سرکار کی سوغات مدھی پردیش میں کر رہی ہے وکاس کی برساد آج مانینی پردھان منتری جی کی چھتر چھایا میں مدھی پردیش کو انیس ہزار کروڑ کی وکاس پریوجناؤں کا آشیرواد پرابت ہو رہا ہے مانینی مکھے منتری جی سے ہمارا آگرہ ہے کہ کھرپیاں مدھی پردیش کی پرفلت جنتا کی اور سے ابھی وادن کریں مانینی پردھان منتری جی کا گلدستے سے پھولوں سے اور مہان سنگیتا گی تانسین کی مورتی سے سینڈ سٹون جو کی دور دور میں مشہور ہے گوالیر کا مہان سنگیتا گی تانسین کی مورتی یہاں کی ہواوں میں آج بھی ان کے سروں کی مہک ہے اور مانینی مکھے منتری جی سے ہمارا نیویدن ہے کہ مانینی پردھان منتری جی کو یہ پینٹنگ بھیٹ کریں جسے یہاں کے ستھانی کلاکار کنہیا لال نے بنایا ہے جس میں گوالیر کے انیک رنگ بسے ہوئے ہیں بہت بہت دھنیواد مانینی بھارت میں نیترتو کے سوری سے مدھی پردیش بھی وکاس کے پرکاش سے جگ مگا رہا ہے مانینی پردھان منتری جی کے دشاں نردیشن میں مانینی مکھے منتری شیشیورا سنگھ چوہان جی پرگتی پت پر مدھی پردیش کو تیزی سے آگے لے جا رہے ہیں اور اب سواغت سمبودھن کے لیے میرا نیویدن ہے مانینی مکھے منتری مدھی پردیش شیورا سنگھ چوہان جی سے بولیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت کی کروڑوں کروڑ جنتہ کے حدیث سمرات دنیا کے سربادھک لوگ پریے نیتا ہمارے پریے پردھان منتری آدھرنی شریمان نریندر موڈی جی گالب ریسی کی اس تپو بھومی گوالیر میں میں آپ کا مدھپردیش کی ساڑھے نو کروڑ جنتہ کی اور سے ہردے سے سواغت کرتا ہوں ابھینندن کرتا ہوں اور آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں ایک بار دونوں ہاتھوں پر اٹھا کے تالیاں بجا کے سواغت کیجئے موڈی جی کا ابھینندن کیجئے موڈی جی کا وندن کیجئے موڈی جی کا آپ کا اس پویتر دھرتی پر ہردے سے سواغت اس افسر پر ہمارے بیچ بیراجے ہوئے کرسی اور کسان کلیان منتری آدھرنی نریندر شنگ تومر جی آدھرنی شریمان جوترادیت سندیا جی ہمارے لوگتری نیتا آدھرنی شری بیراندر کمار جی ہمارے پردیش کے ادھاکش ویڈی شرما جی بھائی گوپال بھارگب جی ناروتم مسرا جی میرے منتری منڈل کے ہمارے سبھی ساتھی سہیوگی منتری گن اور یہاں اپسٹھت میری بہنوں بھائیوں بھانجے بھانجیوں آپ سب کو دونوں حجول کے پرنام آپ سب کو نمسکار آج پردھان منتری جی آئیں 19,000 کروڑ کی سوگاتیں لے کے آج دو اکٹوبر مہاتمہ گاندھی جی کی بھی جنتی ہے اور لال بہدر شاستری جی کی بھی جنتی ہے دونوں کو ہم پرنام کرتے ہیں گاندھی جی کہتے تھے سوچتہ میں ہی ایسور نواز کرتے ہیں اور گاندھی جی کے سپنوں کو ساکار کیا ہمارے پردھان منتری نریندر موڈی جی نے انہیں سوچتہ کے لیے ہاتھ میں جہلو اٹھائی تو پورا دیس سوچتہ بھی آن میں جھٹ گیا اور مجھے بتاتے پرسندت آئے پردھان منتری جی کے سوچتہ کے منتر کو مدھ پردیس کی جنتہ نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور سوچتہ میں آج مدھ پردیس دیس میں نمبر ایک کے اسٹھان پر ہے ساستری جی نے کہا جائے جوان جائے کسان اب آج پردھان منتری نریندر موڈی جی کے نترتو میں دیس کی سیمہ سرکشت ہے کسی دسمن کی ہمت نہیں ہے کہ بھارت ماتا کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے لیکن اس سمیں ساستری جی کو یہ کہنا پڑا تھا ان کے سنکٹ کے کارن کہ سب تاہمیں ایک دن برت رکھو لیکن موڈی جی کے نترتو میں آج دیس کے ان کے بھنڈار بھرے ہیں اور مدھ پردیس کے کسانوں نے تو ایسا چمتکار کیا ہے کہ دو ہزار تین چار تک ایک سو انسٹھ لاکھ میٹریک ٹن ان کا اتپادن تھا آج ان کا اتپادن ہو گیا ہے چھے سو انیس لاکھ میٹریک ٹن اور مجھے کہتے ہوئے گر میں کسان بھائیوں گیہوں نریات کرنے میں بھی مدھ پردیس دیس میں نمبر ایک ہو گیا ہے بائیس لاکھ میٹریک ٹن ہم نے گیہوں کا نریات کیا ہے آج پردان مندری جی کے نترتوں میں ایک بیب افسالی گور افسالی سمپن اور سمرد بھارت کا اندرمان ہو رہا ہے اکیل اگوالیر میں دیکھ لو مجھے کہتے ہوئے پرسندتہ ہے ایک ہزار بستر کا اسپطال چمبل پینے کا پانی چمبل سے اور کہبل اتنا ہی نہیں ایلیویٹرڈ روڈ ساندار ایرپورڈ ساندار ریلوے سٹیشن آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں گوالیر والو جرہ دل سے اور ایمانداری سے بتانا جتنے وکاس کے کام بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کر رہی ہے کبھی کانگریز نے کیے تھے کیا ایسے نہیں جور سے بتاؤ کانگریز نے کبھی کیے تھے کیا چاروں طرف بھکاس کی گنگا بہ رہی ہے اگر سناوں گا تو آدھی رات ہو جائے گی پورے مدپریس میں کہتے ہوئے گھر میں کانگریز جب تھی ٹوٹی فوٹی ساٹھ ہزار کلومیٹر سڑکیں ہوتی تھی آج پانچ لاک کلومیٹر ساندار سڑکیں بنائی تو مدپریس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے پردھان منتری درندر موڈی جی کے آسیڈ بات سے بنائی بجلی کا اتپادن ہوتا تھا کیول 39 مегا بارٹ آج گر میں مجھے کہتے ہوئے 39,000 مегا بارٹ بجلی کا اتپادن ہے جس کو 38,000 مегا بارٹ تک ہم لے جا رہے ہیں اور میرے کسان بھائیوں سچائی ہوتی تھی کیول ساڑھے سات لاکھ ہیکٹر میں آج مجھے بتاتے ہو خوشی ہے 47 لاکھ ہیکٹر میں سچائی کی دوستہ آج آسیر واسطے پردھان منتری جی کے مدھ پردیس کی سرکار نے کی ہے اور 65 لاکھ ہیکٹر تک لے جائیں گے اور مجھے خوشی ہے بتاتے ہوئے کہ بندیل کھنڈ کو پانی دینے کے لیے کین اور بیتوا پریوجنا منجور ہو گئی ہے چوالی سجار کروڑ روپے کی ایک بار تالیاں بجا کے پردھان منتری جی کا سواگت کیجئے ایک طرف بکاس کے سارے کام اور دوسری طرف گریب کلیان میرے گریب بہن اور بھائیوں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے جو نسلک راسن پردھان منتری نریندر موڈی اپنے گریبوں کو دینے کا کام کرتے ہیں آج دو لاکھ سے زیادہ میرے گریب بھائی اور بہن گرہ پرویس کریں گے اپنے گھر میں جائیں گے میرے بہن اور بھائیوں 38 لاکھ مکان دیا گرامینڈ چھتر میں ہم کو ان میں سے 35 لاکھ 34 ہزار ہم نے بنا دیئے گرہ پرویس کرا دیا بولو اتنے مکان کبھی کانگریس کے راج میں بنتے دے جاؤ ایسے نہیں جو اور سے بتا بنتے دے جاؤ گاؤں میں بھی مکان سہر میں بھی مکان اور جن کے باس رہنے کی جمین کا تکڑا نہیں تھا مدھ پرویس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے تیہ کیا پٹہ دے کے ان کو جمین کا مالک بنائیں گے مدھ پرویس کی دھرتی پر کوئی گریب جمین کے بنا نہیں رہے گا رہنے کی جمین کا مالک ہر گریب ہوگا اور آج ہمیں بیٹھے ہیں جنڈا یہ پردھان منطری تھے کووڈ کے سمیں جب سارا سنسار سنکٹ میں تھا بھارت نے چمتکار کیا بیکسین بنانے کا اور آپ کو پتائیں دو سو کروڑ سے زیادہ ڈوج لگا بھی دیئے آج اگر ہم جنڈا اور سوست ہیں تو پردھان منطری نرندر موڈی جی کے ویجن کے کارن ویجن کے کارن ہم جنڈا ہے مدھ پردیس نے پردھان منطری جی نے آئیس پان بھارت یوج نہ بنائی مجھے کہتے ہو خوشی اور گرب ہے تین کروڑ ستر لاکھ آئیس پان کارڈ ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر بنائے تو مدھ پردیس نے بنائے اور بتیس لاکھ گریبوں کو علاج کروا کے دے دیا گریبوں کی جانوچی بچوں کی پڑھائیوں لکھائیوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ اول دو منٹ میں یہ کانگریس جب تھی میترو آپ کو پتا ہے پردھان منطری آواز کے مکان بھیجے تھے نرندر موڈی جی نے کمل ناتھ نے باپس کر دیئے اسٹیٹ کا سیر نہ دینا پڑے اور گریبوں کو مکان سے بھنچت کرنے کا پاپ کیا آج جل جی ون میسن کی کہ یوج داؤں کا پردھان منطری جی سلانیاز کر رہے ہیں مجھے خوشیہ کہتے ہوئے میری لادلی بہنوں ہینڈ پم سے پانی بھرنا بند ہوگا جل جی ون میسن بنایا بھارت سرکار نے کمل ناتھ نے شروع نہیں کیا جب ان کی سرکار تھی ہم نے پیسٹھ لاکھ گھروں میں نلوں سے پینے کا پانی پہنچا دیا اور آنے والے ڈیر سال میں کوئی گھر ٹوٹی والے نل کے بنا نہیں رہے گا ہر گھر میں ٹوٹی والا نل لگا کے پینے کا پانی دیں گے ٹوٹی کھولو گی تو جھر جھر پانی آئے گا اور گند اور گگرہ بھر جائیں گے کالی درہ جوڑ سے ہو جائے کسان بھائیو پردھان منطری کسان سممانی دی پردھان منطری نرندر موڈی جی نہ دی کمل ناتھ نے نامیں نہیں بھیجے تمہارا کیا بگڑتا تھا کمل ناتھ اگر چھے چھے ہزار روپے گریب کسانوں کو مل جاتے تو مجھے کہتو ہے گرب ہے کہ بعد میں ہم نے سوچی بھیجی اور سب کو لاب مل رہا ہے آج مدفدیس بکاس کے پت پر تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے اور بکاس کی جو سوگاتیں پردھان منطری جی نہ دی بھارت سرکار نہ دی اس کے لیے میں ان کا عبینندن کرتا ہوں بتاؤں میرے بہنوں اور بھائیوں آج دل سے اور جو اور سے بتانا مدفدیس پہ کام ٹھیک چل رہا ہے کی نہیں چل رہا ہے اور جو اور سے چل رہا ہے کی نہیں چل رہا ہے بکاس کی دوڑ میں ہم کافی آگے آئے ہیں اب پچھلے نہیں ہیں بیماروں نہیں ہیں زکسط راج ہیں اور بھارت سرکار پردھان منطری جی کے آسیرواد سے مدفدیس ایسے ہی بڑھتا رہے اس کے لیے آپ سب کا سہیوگ اور آسیرواد چاہیے بولیے سب کا آسیرواد ملے گا تو ایک بار میرے ساتھ دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کے دونوں مٹھی باندھ کے بھارت ماتا کی جائے بول کے بکاس اور جنکل لیان کے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے آسیرواد دینے کا سنکل پلیں اٹھائیے دونوں ہاتھ باندھئے دونوں مٹھی اور بولیا بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی سبی بہنوں بھائیوں کی لادلی بہناؤں کی اور بھانجے اور بھانجیوں کی بہت بہت دانیواد بہت بہت دانیواد مانینی مکھے منتری مدھی پردیش اور اب وہ شکھ گھڑی جب گوالیر کی پویتر ماتی مدھی پردیش کا نیا سنہرہ اتحاس گڑھنے جا رہی ہے مہتما گاندھی کے آدرشوں پر چلنے والے مانینی پردھان منتری جی سے ہم ونمر انونے کرتے ہیں کہ کربیا مدھی پردیش کی ویبین مہتپون یک پریورتک ویکاس پریوجناو کا شلانیا شبھارم تدھا لوکارپن کریں بہت 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 دھائی موسیقی 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 اور بدلتے بھارت کی شکشا ویوستح بھی نئی اونچائی کو چھو رہی ہے پچھلے نو ورشوں میں جششا سوی پردھان منتری شری نریندر مودی جی کے سکشم نیتریتو اور سرو سماویشی درشتکون کے تہت ملٹی دسپلنری اور گنووطہ پورن شکشا ویوستح بنانی پر زور دیا جا رہا ہے سٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنولوجی کا ہاتھ تھامے آئی آئی ٹی اندور پردھان منتری جی کے اسی وشن کو ساکار کر رہا ہے یہ یوہ سنسدھان NEP 2020 کے انروپ انٹر ڈسپلنری کرکیلم اور پروگرام پر زور دے کر دیش بھر کے پرتبھاشالی یانگ مائنز کو پرشکشت کر 2047 کے وکسید بھارت کے نرمانگ کے لیے تیار کر رہا ہے آج جو کام کر رہے ہیں ان کو فیوچر کے لیے ہی سوچنا ہوگا اور بیوستحیں فیوچر کے لیے گفت کرنی ہوگا 1238 کروڑ روپے کی لاغت سے بنا یہ کیمپس لگ بھگ 501 ایکر کشیتر میں ستھیت ہے سنسدھان Catch the Rain جل شکتی احبیان کے انروپ پرکرتی کا بھی پورا دھیان رکھتا ہے یہاں کی اکیڈمیک بیلڈنگز جنہیں پوڈز کہا جاتا ہے وہ لگ بھگ 44,000 سکویر میٹر میں پھیلے ہوئے ہیں کیمپس میں چھاتروں کو میکر سپیس لاب اور ٹنکر ورز لاب کے علاوہ کئی سویدھائی مل رہی ہیں آج ماننی پردھان منتری شری نریندر مودی جی آئی آئی ٹی اندھور کے شیکشنگ پرسر کا مانوطہ کی سیوہ میں بیجیان ایوام پرودیوگی کی کے وکاس ہیتو کر رہے ہیں اُدھ گھاتن ساتھ ہی سنستان کی تیسری چرن کے انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ اور پی ایم اجی یوجنا کی تہت سٹیوڈنز ہوسٹل کا کر رہے ہیں شلان نیاز دیش باسیوں آج جن جن میں حرش ہے کیونکہ یہ وکاس کا اُدھ گرش ہے آج دو لاکھ 21 ہزار گرامین آوازوں میں گرہ پرویشم کا سو بھاگی پرابت ہوا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس پر ایک چھوٹی سی فلم ماننیے پردھان منتری جی سب ہی پاتر بے گھر پریباروں اور کچھے مکان میں رہ رہے پریباروں کو 2024 تک بنیادی سویدھا یکت پک کے گھر کے سپنے کو ساکار کرنے کے لیے درد سنکلپت ہیں پردھان منتری کے سنکلپ کو ساکار کرنے کے لیے مکھے منتری شیو راج سنگھ چوہان کے نیترتوں میں مدھ پردیش ستت پریاسرت ہے پردیش میں پردھان منتری آباس یوجنا کی انترگت کل 47 لاکھ 55 ہزار آباس سویکرٹ ہوئے ہیں جن میں سے 42 لاکھ 39 ہزار آباسوں کا کارے پون ہو چکا ہے پردھان منتری آباس یوجنا گرامین میں 38 لاکھ 1 ہزار سویکرٹ آباسوں میں سے 35 لاکھ 34 ہزار آباسوں کا کارے پون تتھا پردھان منتری آباس یوجنا شہری میں 9 لاکھ 54 ہزار سویکرٹ آباسوں میں سے 6 لاکھ 95 ہزار آباسوں کا کارے پون ہو چکا ہے اس مہتوہ کانکشی یوجنا سے ضرورتمن غریب پریواروں کو آباس مل رہے ہیں 1024 تک کوئی گریب کچھی جھوپڑی میں نہیں رہے گا سم کے پکے مکان بنا دیے جائیں گے آج کاندھی جینتی کے افسر پر مدھی پردیش میں بھاویے گریہ پرویشم کارکرم پردھان منتری جی کے کرکملوں سے ہو رہا ہے بہت 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 مانینی پردھان منتری جی اور بہت بہت شب کامٹائیں اور بدھائی آپ سبھی کو اس شیطر کی آرثیق ساماجیک اور عبیدیوگیک پرگتی کے پہیے وکاس کی پڑری پر سرپڑ دھوڑیں گے ہم مانینی پردھان منتری جی سے سادر انورود کرتے ہیں कی کرپیا گوالیر سے سماوالی کے بھی چلنے والی ریل گاڑی کو ہر جھنڈی دکھا کر روانہ کریں چار سو گیارا کروڑ کی لاغت والی ریل گاڑی اور تیس کلومیٹر کی دوری تائے کرے گی گوالیا جنکشن سے برلا نگر رائی رو بامور گاؤں امکیشور اور سماؤلی مانی پردھان مندری جی کے کر کملو دوارا جھنڈی دکھائی جا رہی ہے اور یہ ریل گاڑی جی ہاں مانی پردھان مندری جی کے جھنڈی دکھانے کے بعد اور یہ ریل گاڑی اپنے گنتبے کی اور چلی بہت 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 بڑھائی اس شیطر خاص کر گوالیا اور مورینا زلے کے لوگ اس میں بہت کم پیسے میں یاترہ کر سکیں گے یہ گاڑی تین سمیں چلے گی صبح دوپہر اور شام اس میں کامگار ویدیارتی تدھا ٹھیلہ ریڑی لگانے والوں کو بہت آسانی ہو جائے گی اس میں بیٹھنے کی ویوستہ ہے اور ضرورت کی سوویدھائیں ہیں پلیٹ فارم بہت اچھے ہیں چھایا کی ویوستہ ہے اور تین بڑے پول اکیس چھوٹے پول پانچ سووے تدھا ایک روڈ اوور بریج ہے بہت 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 چھتر میں بھارت کی ساکھ اور دھاک سے دنیا اچمبیت ہے ہمارے پور بچوں کے سپنے کو سچ کر دکھایا ہے مانینی پردھان مانتری جی نریندر موڈی جی نے مانینی پردھان مانتری جی کا اوج بہے سانیدھ مدھی پردیش کو وکاس کا بھوی پردیش بنا رہا ہے مانینی پردھان مانتری جی سے ہم وینم ربینتی کرتے ہیں کہ ہم سب کو سمبودھت کریں ہمارا مارک نشن کریں ہم سب کو راہ دکھائیں زوردار تالیا ہاتھ اوپر کر کے بعد یہ پردھان مانتری جی کے لئے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی مکہ منتری سریمان سیبراشی چوان کیندریم منتری منڈل کی میرے سہیوگی گاڑ سریمان ناریندرسی جی تومار بریندر کمار جی جوتیزاد دیتی سندھیا جی انیس سبھی مہانوبھاؤ اور یہاں اتنی بڑی تعداد میں پدھارے ہوئے میرے سبھی پریوار جنوں گوالیر کی اس احتیاسک دھرتی کو میرا شت شت نمن یہ دھرتی ساہس سوابیمان سینج گوھروں سنگیت سواد اور سرسوں کا پرتیخ ہے گوالیر نے دیش کے لیے ایک سے ایک کرانتی بیر دیئے ہیں گوالیر چمبل نے راشتر رکشہ کے لیے ہماری سینہ کے لیے اپنی بیر سنتہ نے دی ہے گوالیر نے بھاجپا کی نیتی اور نیترتو کو بھی آکار دیا ہے راج ماتا بجیان راجے سندیا جی کشاباؤ تھاکرے جی اٹلویہری بادپائی جی کو گوالیر کی مٹی نے گڑا ہے یہ دھرتی اپنے آپ میں ایک پریرنا ہے اس مٹی سے جو بھی دیش بھکت نکلا اس نے خود کو راشتر کے لیے خپا دیا اس نے اپنا جیون راشتر کے نام کر دیا میرے میرے پریبار جنو ہم جیسے کروڑوں بھارتیوں کو دیش کی آجاندی کے لیے لڑنے کا سو بھاگیا نہیں ملا لیکن بھارت کو بکسیت بنانے بھارت کو سمرد بنانے کا دائیتو ہم سب پہ کندوں پر ہے آج بھی اس میشن کو آگے بڑھانے پھر ایک بار میں آپ کے بیچ گوالیر آیا ہوں اب یہاں لگبک انیس ہزار کروڑ روپیے بکاس کاریوں کا سلانیاز اور لوکارپن ہوا ہے اور میں دیکھ رہا تھا کہ ایک کے بعد لوکارپن کی یا سلانیاز کے کرٹین کھل رہے تھے اتنی بار کرٹین کھلے کہ آپ تالیہ بجاتے تھک گئے آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ ایک سال میں کوئی سرکار جتنے لوکارپن اور سلانیاز کا کام شریف ملٹی موڈل لوجسٹک پارک مد پردیش کے اوڈیوگی کرن کا بستار کریں گے یہاں یہاں یوانوں کے لئے ہزاروں نئے روزگار اس کے لئے نرمان ہونے والے ہیں نئے اوثر بننے والے ہیں آج آئی آئی ٹی اندور میں بھی بہت کام نئے شروع ہوئے ہیں آج گوالیہر کے ساتھ ساتھ بیدیشا بیتول کٹنی برانپور نرسیپور دمو اور ساجاپور کو نئے سواست کیندر بھی ملے ہیں یہ کیندر آئیشمان بھارت ہیلت انفراسٹیکٹر مشن کے تحت بنے ان میں گمبیر بیماریوں کے علاج کی سویدہ ہے میں ان سبھی کے لئے آپ سب کو مدر پردیش کے میرے پریوار دنوں کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں ساتھیوں یہ جو اتنے سارے کام ہے یہ ڈبل انجن سرکار کے ساجا پریاسوں کا پرنام ہے جب ڈلی اور بھوپال دونوں جگہ سمان سوچ والی جنتا جناردن کو سمرپید سرکار ہوتی ہے سب ہماری یہ کام کر سکتا ہے یہ گارنٹی کون دے سکتا ہے یہ گارنٹی کون دے سکتا ہے ڈبل 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 بھارت کا گوروگان کر رہی ہے دنیا میں بھارت کا ڈنکا بج رہا ہے کہ نہیں بج رہا ہے بج رہا ہے کہ نہیں بج رہا ہے آج دنیا کو بھارت میں اپنا بھوش دکھتا ہے لیکن جو راج نیتی میں اُلجے ہوئے ہیں کورسی کے سیوہ جن کو کچھ نظر نہیں آتے انہیں آج دنیا میں ہندوستان کا ڈنکا بجنا بھی اچھا نہیں لگتا ہے بھارت سوچیے دوستو نو ورسوں میں دسوے نمبر سے پانچوے نمبر کی آرثیق طاقت بن گیا ہے لیکن یہ وکاس ویرودی لوگ یہ صد کرنے میں جھٹے ہیں کہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے موڈی نے گارنٹی دی ہے کہ اگلے کائرکال میں بھارت دنیا کی ٹاپ تین اکانومی میں ایک نام ہمارے ہندوستان کا ہوگا اس سے بھی ستہ بھوکھے کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے میرے پریوار جنو بھکاس ویرودی لوگوں کو دیش نے چھے دسک دیئے تھے سانٹ سال کوئی کم سمیں نہیں ہوتا ہے اگر نو سال میں اتنا کام ہو سکتا ہے تو سانٹ سال میں کتنا ہو سکتا تھا ان کے پاس بھی موقع تھا وہ نہیں کر پائے یہ ان کی ناکامی ہے وہ تب بھی گریبوں کی بھاونہوں سے کھیلتے تھے آج بھی وہی کھیل کھیل رہے ہیں وہ تب بھی جات پات کے نام پر سماج کو بانتے تھے آج بھی وہی پاپ کر رہے ہیں وہ تب بھی آکنٹل پرستہ اچار میں ڈوبے رہتے تھے اور آج تو وہ ایک تھے بڑھ کر ایک گور پرستہ چاری ہو گئے ہیں وہ تب بھی سرپ اور سرپ ایک پریوار کا گوروگان کرتے تھے آج بھی وہی کرنے میں وہ اپنا بھوش دیکھتے ہیں اس لیے ان کو دیش کا گوروگان پسند نہیں آتا میرے پریوار جنو موڈی نے گریب ڈلید پچھڑے آدیوازی پریواروں کو پکے گھر کی گارنٹی دی ہے ابھی تک اس کے تحت دیش میں چار کروڑ پریواروں کو اپنے پکے گھر مل چکے ہیں یہاں ایم پی میں بھی ابھی تک لاکھوں گھر گریب پریواروں کو دیے جا چکے ہیں اور آج بھی اتنی بڑی مہترہ میں گھروں کا لوکارپن کیا گا ہے جب ان لوگوں کی سرکار دلی میں تھی تب گریبوں کے گھر کے نام پر بھی صرف لوٹ ہوتی تھی یہ لوگ جو گھر بنواتے تھے وہ رہنے لائک بھی نہیں ہوتے تھے دیش بھر میں ایسے لاکھوں لابارتی تھے جنہوں نے کبھی ان گھروں میں پیر تک نہیں رکھا لیکن آج جو گھر بن رہے ہیں ان میں خوشی خوشی گرہ پرویش ہو رہا ہے ایسا اس لیے کیونکہ یہ گھر ہر لابارتی بہن بھائی خود اپنے حساب سے بنا رہا ہے اپنے سپنوں کے نورپ اپنی جرورتوں کے حساب سے اپنا گھر بنا رہا ہے ہماری سرکار جیسے جیسے کام ہوتا جاتا ہے ٹیکنالوجی ان کے مادیم سے مونیٹر ہوتا ہے اور طورنٹ اس کے خاتے میں سیدھے پیسے بھیج دیتی ہے کوئی چوری نہیں ہوتی ہے کوئی کٹکی کمپنی نہیں کوئی پرکٹاچار نہیں اور اس کا گھر بننا آگے بڑھ جاتا ہے پہلے گھر کے نام سرپ چار دیواریں کھڑی ہوتی تھی آج جو گھر مل رہے ہیں ان میں ٹوائلیٹ بیجلی نل سے جل اجوالا کی گیس سب کچھ ایک ساتھ ملتا ہے آج یہاں گوالیار اور شوپور جلیے کے لیے اہم جل پری یوجناؤں کا بھی کام شروع ہوا ہے یہ بھی ان گھروں میں پانی کی سپلائی میں مدد کرے گی ساتھیوں ان گھروں کی لکشمی یعنی میری ماتائے بہنیں گھر کی مالک ہو یہ بھی موڈی نے سنشت کیا ہے آپ کو پتا ہے نا کہ پی اے ایم آواز جوجنہ کے گھروں کی رجسٹری مہلہوں کے نام بھی ہوتی ہے پی اے ایم آواز جوجنہ کے گھروں سے کروڑوں بہنیں لگ پتی ہوئی ہے جن کے نام کوئی سمپتی نہیں تھی ان کے نام پر لاکھوں کے گھر رجسٹر ہوئے ہیں آج بھی جو گھر ملے ہیں ان میں سے زیادہ تر گھروں کی رجسٹری بہنوں کے نام پر ہے اور بھائیوں بہنوں موڈی نے اپنی گھرنٹی پوری کی ہے میں ایک گھرنٹی آپ بہنوں سے بھی چاہتا ہوں میں جب آپ بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں میں نے تو میری گھرنٹی پوری کی آپ ایک گھرنٹی دے گی آپ مجھے گھرنٹی دے گی پکہ دے گی تو مجھے گھرنٹی چاہیے گھر ملنے کے بعد اپنے بچوں کو اچھے سے پڑھانا ہے کوئی نہ کوئی کاؤشل سکھانا ہے کروگے آپ کی اس گھرنٹی مجھے کام کرنے کی طاقت دیتی ہے میرے پریبار جنوں ناری شسکتی کرن بھارت کے لیے بوٹ بینک کا نہیں بلکہ راستر کلیان کا راستر نرمان کا ایک سمرپت مشن ہے ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے انیک سرکاریں آئی گئی ہماری بہنوں کو لوگ سبا اور سونسج میں 35% ہارکشن کے جھوٹے بادے کر کے بار بار بوٹ مانگی گئے لیکن سونسج میں ساجس کر کے کانون بنانے سے روکا گیا بار بار روکا گیا ہماری ماترو شکتی کی بھاگیداری اور زیادہ بڑے اور پرگتی کا راستہ کھلے اسی دیشہ میں ہم نے آگے جانا ہے بھائیو بہنوں آج بھیکانک کی چتنی پریجے ہم نے آگو کی ہے وہ ساری ہمیں یہ کانون پاس ہونے سے ایک طاقت ملنے والی ہے میرے پریبار جانو گوالی اور چمبل آج اوسروں کی بھومی بن رہا ہے لیکن ہمیں سازتی تھی ایسی نہیں تھی جو کئی کئی دیسکوں تک سرکار میں رہے اس کے نیتا آج یہاں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ان کا ٹیک ریکورڈ کیا ہے جو ہماری ہواس آتی ہیں جو فرس ٹائم ووٹرز ہیں انہوں نے تو اپنے پورے جیون میں صرف بانجے پاک کا سرکار ہی دیکھی ہے انہوں نے تو ایک پرکتی شل مدع پردیش دیکھا ہے ویروتی دلوں کے جو یہ بڑ بولے دیتا ہے ان کو کئی دسکوں تک مدع پردیش پہ سازن کا موقع ملاتا ان کے سازن کال میں گوالی اور چمبل میں انیائے اور اتیچار ہی پھلا پھلا ان کے سازن میں ساماج اگنیائے ہاشے پر تھا تب کمجور کی دلید اور پچھڑے کی سنوائی نہیں ہوتی تھی لوگ کانون اپنے ہاتھ میں لیتے تھے سامان نظر کا سڑک پر آنا جانا مشکل ہو گیا تھا بہت پریشم کے ہماری سرکار اس چھتر کو آج کی ستھی تک پہنچا پائی ہے اب یہاں سے ہمیں پیچھے نہیں دیکھ رہا ہے مدع پدیش کے لیے اگلے پانچ سال بہت اہم ہے آج دیکھئے گوالی ار میں نیا ائرپورٹ ٹرمیلل بن رہا ہے ایلیویٹرڈ روڑ بن رہی ہے جہاں ہجار بیڑ کا نئے آسپتال بنائے نئے آباسدہ آدھونیگ ریلویسٹریشن نئے سکول کالیج ایک کے بعد پورے گالیر کے تصویر بدل رہی ہے ایسا ہی ہمیں پورے مدع پدیش کے تصویر بدل لیے ہیں اور اس لیے ہنڈ والی انجینر کے سرکار جروری ہے ساتھیوں آدھونیگ انفراتیکٹر سے جیون سکم تو ہوتا ہی ہے یہ سمروزدی کا بھی راستہ ہے آج ہی جاووہ منصور اور اکلام کو جوڑنے والی آٹھ لینڈ کے ایکسپریزوے کا بھی لوکارپن ہو آئے پچھلی ستابدی کا مدع پدیش ٹو لینڈ کی اچھی سڑکوں کے لیے بھی ترستہ تھا اب آج ایم پیگ میں آٹھ لینڈ کے ایکسپریزوے بن رہے ہیں اندور دیواز اور حردہ کو جوڑنے والی فور لینڈ سڑک پر بھی آج کام ہو شروع آئے ریلوے کے گوالیئر سے سماؤلی سیکشن کو براؤڈ گیج میں بدلنے کا کام بھی پورا کر لیا گیا ہے ابھی اس پر پہلی ٹرین کو ہری جنڈی بھی دکھائی گئی ہے کنیکٹویٹی کے ان سبھی کاریوں سے ایک چیتر کو بہت بڑا لہاپ ہونے والا ہے ساتھ کیوں آدھ لینک انفراتیکٹر اور اچھی کانون بیوستہ سے کسان ہو یا پھر ادیوگویاپار کارووار سب پھلتے پھلتے ہیں جہاں بکاس ویروتیوں کی سرکار آتی ہیں وہاں یہ دونوں سٹم چرمرا جاتے ہیں آپ راجستان میں دیکھئے سریاام گلے کاٹے جاتے ہیں اور وہاں کی سرکار بیگتی رہتی ہیں یہ بکاس ویروتی لوگ جہاں جاتے ہیں وہاں تشتری کرن بھی آتا ہے اس سے گنڈے اپرادی دنگ آئی اور پرسچاچاری بیلگام ہو جاتے ہیں محلہ پر دلیت پچڑے آدھی باسیوں پر اتیچار بڑھتے ہیں بیتے سالوں میں ان بکاس ویروتیوں کے راجیوں میں کرائیم اور کرپسن سب سے اتیق پڑا ہے بنت پرسچ کے لئے ان لوگوں سے بہت ساؤدان رہنا ہے میرے پریوار جنوں ہماری سرکار ہر وارک ہر چھتر تک بکاس پہنچا رہے لئے سبرپیت ہے جن کو کسی نے نہیں پوچھا ان کو موڈی پوچھتا ہے موڈی پوچھتا ہے میں آپ سے جاننا چاہا تھا کیا دو جار چاہدہ سے پہلے کسی نے دیویاں سبت سنا تھا جو شاریک روپ سے کسی جنوتی سے گرے رہتے سے انہیں پہلوں کی سرکاروں دوارا ایسے ہی بے سہرہ چھوڑ دیا گیا تھا یہ ہماری سرکار ہے جس نے دیویاں جنوں کی چنتہ کی ان کے لئے آدھونک اپکران مہیا کرائے ان کے لئے کومن سائن لینگویج بکسید کروائی آج یہاں گوالیئر میں دیویاں ساتھیوں کے لئے نئے سپورٹ سینٹر کا اُدھگاٹن ہوا ہے اس سے دیش پہ ایک بڑے سپورٹ ہفتے روپے گوالیئر کے پہچان اور سسکت ہوگی اور ساتھیوں میری بات پہ وشواس کرنا دنیا کے اندر کھیل کی چرچہ ہوگی دیویاں جنوں کے کھیل کی چرچہ ہوگی گوالیئر کا نام روشن ہونے والا ہے لکھ لکھئے اور اس لئے میں کہتا ہوں جن کو کسی نے نہیں پوچھا ان کو موڈی پوچھتا ہے ان کو موڈی پوچھتا ہے اتنے سالوں تک دیش کے چھوٹے کسانوں کو کسی نے نہیں پوچھا ان چھوٹے کسانوں کو موڈی نے پوچھا ان کی چنتہ کی پی ایم کسان سممان نیسی کے مادیم سے دیش کے ہر چھوٹے کسان کے خاتے میں اب تک 28,000 روپے ہماری سرکار نے بھیجے ہیں ہمارے دیش پہ ڈائی کروڑ چھوٹے کسان ایسے ہیں جو موٹا اناج اگاتے ہیں موٹا اناج اگانے والے چھوٹے کسانوں کی بھی پہلے کسی نے چنتہ نہیں کی یہ ہماری سرکار ہے جتنے موٹے اناج کو شریعنہ کی پہچان دی ہے اسے دنیا بھر کے باجاروں میں لے جا رہی ہے ساتھوں ہماری سرکار کی اسی بھاونا کا ایک اور بڑا پرمان پی ایم بیشو کرمائی ہو جنا ہے ہمارے کمار بھائی بین لوہار بھائی بین ستار بھائی بین سنار بھائی بین مالاکار بھائی بین درجی بھائی بین دو بھی بھائی بین جوتے بنا لے بھائی بین بال کٹنے والے بھائی بین ایسے کام کرنے والے لوگوں کے لیے انیک ساتھی ہمارے جیون کے مہتوفر سم رہے ہیں ان کے بینا جیون کی کلپنا بھی ہے سمباؤ ان کی سوت آدھانی کے اتنا دستوں کو بعد ہماری سرکار نے لی یہ ساتھی سماج میں پیچھے رہ گئے تھے اب ان کو آگے لانے کا بہت بڑا بیان موڈی نے چلایا ہے ان ساتھیوں کو ٹریننگ دینے کے لیے ہزار روپیے سرکار دے گی آدھانی پندرہ ہزار بھی ان ساتھیوں کو دیا جا رہا ہے وشکرمہ ساتھیوں کو ریننگ کی گارنٹی موڈی نے لیے کے اندر سرکار نے لیے میرے پریوار جنوں دیش کے وکات ویروتی راجلیتک دل ملت پر اس کو پیچھے لے جانے کی اچھا رکھتے ہیں جبکہ ہماری ڈبل انجین کی سرکار بھوش کی سوچ رکھتی ہے اس لئے وکات کا بھروتا کا کارکم بھوا ایک بھی کانگریسی کو آپ نے سوچتہ کر کے دیکھا کیا سوچتہ کرنے کے لیے اپیل کرتے دیکھا کیا کیا مدیپردیش کا سوچتہ میں نام نمبر ایک ہوا ہے یہ بھی کانگریس والوں کو پسند نہیں ہے وہ مدیپردیش کا کیا بھلا کریں گے بھائیہ بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بہت بہت دھنیوارد کوٹی کوٹی دھنیوارد مانینی پردھان منتری جی اس کشیتر اور مدیپردیش کو پرگتی کا اکشہ پرکاش دینے کے لیے بہت بہت آبھار مانینی پردھان منتری جی زوردار تالیوں سے مانینی پردھان منتری جی کا اوپر ہاتھ کر کے تالیہ بجائیں مانینی پردھان منتری جی کا سواغت کریں آبھار بیکت کریں بہت بہت دھنیوارد مانینی پردھان منتری جی باپو کے سپنوں کا بھارت ساکار کرنے کے لیے آپ کا ردہ سے آبھار آج کا بھارت کیسا ہے باپو نے سوچا ویسا ہے آج باپو کا جنم دیوس ہے اور ان کے سپنوں کو ساکار کرنے کے لیے کرت سنکل پہ مانینی پردھان منتری جی بہت بہت آبھار تو پردھان منتری مودی کا اس وقت مدھی پردیش میں دورہ اور یہاں پر مدھی پردیش واسیوں کو قریب انیس ہزار کروڑ روپے کی پریوچناوں کا لوکارپن اور شلان نیاز کیا سڑک کنیکٹیویٹی کو بیاپکستر پر بڑھاوا دیتے ہوئے پردھان منتری ندلی وڈودرا ایکسپریس وے راشت کو سمرپت کیا تو وہیں پردھان منتری گراملی نواز یوشنا کے تحت نرمت قریب دو لاکھ سے زیادہ گھروں کا انہوں نے گھاٹن کیا جل جی ون مشن اور آئیشمان بھارت سوست تھے اب سن رچنا مشن کے تحت نو سواست کیندروں کے وکاس کی پریوچنا کا بھی انہوں نے شلان نیاز کیا قریب پانچ راشتری راشمار کل انیس ہزار کروڑ روپے کی وکاس پریوچنوں کی سوگات انہوں نے دی اور پردھان منتری نے کہا کہ یہ ڈبل انجن کی سرکار کا ہی نتیجہ ہے کہ اتنے کم سمئے میں مدھی پردیش وکاس کی گاتھا پر اس طرح سے وکاس کی راہ پر آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے اور اگر یہاں پر جو تمام مدھی پردیش واسی ہیں انہیں اسی طرح سے وکاس کی رہا تھا پر آگے بڑھنا ہے تو ان کو لگاتار جو یہ ڈبل انجن کی سرکار ہے اس کا ساتھ یہاں پر دینا ہوگا کس طرح سے ہر کوڑ اس وقت پورے وشو میں جو بھارت کی ساکھ وہ بڑھی ہے اور اس کے لیے بھی لگاتار پردھان منتری نے بھارت واسیوں کا دھنے بات دیا